سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار فرمایا کہ جب بندے مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کربٹے ودلتا ہے تو فریشتہ کہتا ہے اٹھ جب وہ اٹھتا ہے تو بچھونا اس کا دعا کرتا ہے اس کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں آلہ سے آلہ بچھونا عطا فرمانا اور جب وہ لباس پہنتا ہے تو لباس بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں آلہ سے آلہ لباس عطا فرمانا مومن جب جوتا پہنتا ہے تو جوتا اس کے لئے دعا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں پل سرات سے جب یہ پار ہوگا تو یہ ثابت خدم رکھنا اور جب وہ حضور کے لئے پانی لیتا ہے تو پانی اس کے لئے دعا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اس کے خطاوں کو معاف فرما دے اور وہ بندہ مومن جب حضور کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو کعبت اللہ بھی دعا کرتا ہے اللہ کا کعبہ اللہ کا گھر بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرما لے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میرے پیارے بندے آج جو مانگنا ہے تم اس سے مانگ لے میں تیرے دعا قبول فرماؤں گا آج تو جو کچھ مانگنا ہے مانگ میں تیرے دعا قبول فرماؤں گا اس لئے شاعر نے کہا ہے رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگرے مانگ دیتا ہے کرموں کا سدا مانگرے مانگ